مریم نواز تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب تیس مئی کو نیب ترامیم کیس کی ہیرنگ ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان نے پیش تو ہونا ہی ہے اب اس پر عمران خان چاہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں بلکہ وہ خود ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور جسٹس اتر مینولا اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں خان کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں عمران خان نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے عمران خان نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحریری درخواست بھیجوا دی ہے ذرائع کے مطابق عمران خان نے یہ درخواست جیل انتظامیہ کے ذریعے بھجوائی اور اس کے لیے بانے پی ٹی آئی عمران خان نے درخواست دستخت کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کر دی ہے درخواست میں عمران خان نے عدالت عزمہ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے درخواست دائر کی یہ بھی واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماد تیس مئی کو سماد کے لیے مقرر ہے جس میں عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا ہے لیکن اب وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اب اس سے پہلے بھی جسٹس اتر مینولا نے ہی چیف جسٹس کو مجبور کر دیا تھا کہ ہیرنگ کے دوران عمران خان کو پیش کیا جائے اور عمران خان پیش بھی ہوئے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے اسی طرح اب اس خط پر بھی جسٹس اتر مینولا اور باقی ججز چیف جسٹس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کو بلائیں تیس مئی کو تو اگر جسٹس اتر مینولا نے یہ سب کر دیا تو قوم ان کا احسان کبھی نہیں بھولے گی اب دوسری طرف سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی پنجاب میں قوانین جو ہیں وہ بنا دیے گئی ہیں ڈیفامیشن کا قانون بنایا گیا ہے اس پر عمران خان نے کہا کہ میڈیا کا مو بند کرنے کے لیے فارم فورٹی سیون کی وزیراعلا نے حد کے عزت کا قانون پاس کر دیا ہے ملک میں خوف کے ذریعے سب کچھ چلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو جلسے تک کی جازت نہیں دی جا رہی اب رعوف حسن نے بھی اس قانون پر کہا کہ عمران خان کو جیل سے تینکیو کارڈ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھیجنا چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے حیران کن قوانین وزیراعظم کے طور پر وہ ساڑھے تین سال لانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے اور آخر کار مریم صاحبہ لے آئی ہیں اب اس قانون سے صرف سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ پورا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اور یہاں پر جو ہے وہ پروگرامز میں چھوٹے سی غلطی کرنے پر بھی صحافیوں کو اٹھا لیا جائے گا تو اب رعوف حسن نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عمران خان پر سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی ان کے دور اقتدار میں اور میڈیا ان پر بہت تنقید کرتا تھا اور عمران خان بھی چاہتے تھے کہ وہ کچھ ایسے قوانین لے کر آئیں لیکن وہ بھی یہ نہیں لاسکے تھے جو مریم نواز لے کر آگئی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ قوانین اب انہی کے خلاف استعمال بھی ہوں